موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام بھلائی کے دروازے کامیابی کی کنجی جنت کا حصول گناہوں سے مکتی اور خیر اور بھلائی سے اپنے دامن کو بھرنا یہ سب آسان باتیں نہیں ہیں بہت مشکل ہیں لیکن ہمارے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس انداز سے بتلا دی ہے کہ ہمارے لئے عمل کرنا ہر ایک انسان کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وہ حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ترمزی شریف میں حسن حدیث کے ساتھ بیان فرمایا میرے رسول نے فرمایا بھلائی کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ ہے روزہ یہ ڈھال ہے اسوم جنہ یہ ڈھال ہے ہمارے نفس کو تقویت پہنچ جاتا ہے ہماری روحانی طاقت کو مضبوط کرتا ہے شیطان سے لڑنے کے لئے ہمیں ڈھال فراہم کرتا ہے برائیوں سے روکتا ہے یہ بھلائی کا بہت بڑا دروازہ ہے فرمایا وَسَدْقَتُ تُتْفِيُ الْخَتِيَةِ كَمَا يُتْفِيُ الْمَاؤُ نَعْرَةِ آپ نے دیکھا ہوگا آگ کتنی ہی بھڑک رہی ہو لیکن اگر اس پہ پانی ڈال دیا جائے تو بھڑکتے ہوئے شولے آگ کے دم توڑ جاتے ہیں پوچھ جاتے ہیں ایسے ہی گناہ ہم انسان ہیں ہم سے ہو جاتے ہیں شامتِ عمال سے شیطان کے بہکانے سے نفس کی شرارت سے سماج میں پھنسنے کی وجہ سے آئے دن قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں کیا کریں گناہوں سے کیسے بچیں اللہ رب العزت کی پکڑ سے کیسے محفوظ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے صدقہ و خیرات قسرت سے کیا کرو اور صدقہ جو تفیل خطیہ گناہ کو یہ ختم کر دیتا ہے ایسے ہی جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ظاہر ہے کہ جب ہم خطا کرتے ہیں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے انتظار کر رہی ہے ہمارا لیکن اگر ہم اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو بجھائیں کائے سے صدقے سے بھلائی کا بہت بڑا راستہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اس کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کریں صدقہ دیں اور ایک اور راستہ بتلا ہے صلاة الرجلی فی جو فی لائل اگر آدمی رات کی تنہائی میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے دنیا سو رہی ہے گھر والے بھی سو رہے ہیں اور وہ اپنے رب کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے روئے توبہ کرے گڑ گڑائے معافی مانگے جنت طلب کرے تو اللہ رب العزت اس کی طلب کو رد نہیں کرتا یہ خیر کے تین بڑے دروازے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ایک روزہ رکھنا دوسرے صدقہ کرنا تیسرے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضری دینا معافی مانگنا اور اس کی رحمت طلب کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ان تین دروازوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مبرکاتہ مبرکاتہ مبرکاتہ